سگرٹ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی پوری زندگی کو بلکل بدل دیتی ہے سگرٹ کی شروعات ایک مزاق کے ساتھ ہوتی ہے دوست آپس میں مزاق مزاق میں سگرٹ پیتے ہیں اور ایسے ہی پیتے پیتے یہ ایک بہت بری عادت بن جاتی ہے پھر ان کے دماغ میں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم سگرٹ کے عادی نہیں ہیں ہم سگرٹ بس شونک سے پیتے ہیں اور جب چاہیں چھوڑ سکتے ہیں پھر ایسا بلکل نہیں ہے اب وہ سگرٹ کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں اور اب اسے چھوڑنا مشکل ہو چکا ہوتا ہے پھر وہ اس بات کو نہیں مانتے تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایکچلی کیا ہوتا ہے ہمارے جسم میں جب ہم سگرٹ پیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دی ٹروت اور آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ لوگ سگرٹ کیوں پیتے ہیں آپ کو بتایا جائے گا کہ سگرٹ میں کونسا ایسا کیمیکل ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور کیسے انسان سگرٹ پینے کے بعد اس کیمیکل کا عادی ہو جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم نکوٹین اور ٹور کے بارے میں بات کریں گے پر آپ سگرٹ پیتے ہیں یا نہیں پیتے آپ کو یہ ویڈیو پوری ضرور دیکھنی چاہیے کیونکہ اس میں آپ کو ساری انفرمیشن دی جائے گی کہ جسے میں کیا ہوتا ہے جب ہم سگرٹ پیتے ہیں اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ سگرٹ کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے اب پہلی بات پر آ جائیں تو سگرٹ میں تباکو ہوتا ہے اور اس تباکو میں ہزاروں کیمیکلز ہوتے ہیں جن میں سے ہم کچھ مین کیمیکلز کی بات کریں گے یہاں پر پہلا کیمیکل جو سگرٹ سے نکلتا ہے اسے ٹور کہتے ہیں تو جیسے ہی ہم سگرٹ کا کش لیتے ہیں تو ٹور سگرٹ سے نکل کر سیدھا ہمارے دانت اوپر چپک جاتا ہے جس کی وجہ سے دانت کالے اور کمزور ہونے لگ جاتے ہیں اور اکثر زیادہ سگرٹ پینے والوں کے دانت اسی وجہ سے کمزور ہوتے ہیں یا اکثر کے گر بھی جاتے ہیں پھر اس کے بعد سگرٹ میں ایک کیمیکل ہوتا ہے جسے نکوٹین کہتے ہیں اب یہ نکوٹین ایک ایسا کیمیکل ہے جو سگرٹ میں اہم کردار ادا کرتا ہے ہم جیسے سگرٹ کا کش لیتے ہیں تو نکوٹین سیدھا ہمارے دماغ میں پہنچتا ہے ہمارے دماغ میں خوشی اور پریشانی کو محسوس کرنے والا فنکشن ہوتا ہے اور نکوٹین سیدھا جا کر پریشانی والے فنکشن پر اثر کرتا ہے اور پریشانی کو دور کر دیتا ہے جس سے ہم کچھ دیر کے لیے ریلیکس ہو جاتے ہیں اب مین چیز یہاں پر یہ ہے کہ جب ہم سگرٹ پیتے ہیں تو نکوٹین ہماری پریشانی دور کر دیتا ہے پر یاد رہے وہ صرف کچھ ہی دیر کے لیے ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ہمارا دماغ نکوٹین کا عادی ہونے لگ جاتا ہے کیونکہ دماغ کو کچھ دیر کے لیے سکون ملتا ہے اس وجہ سے جب بھی ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہمارا دماغ آٹومیٹک ہمیں سگرٹ کی طرف متوجہ کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم پھر سے سگرٹ پیتے ہیں نکوٹین ایک ایسا کیمیکل ہے جسے سب سے زیادہ خطرناک منہ جاتا ہے کیونکہ نکوٹین سیدھا ہمارے دماغ پر اثر کرتا ہے اور ہمارا دماغ اس کا عادی ہو جاتا ہے اور نکوٹین ایک ایسی چیز میں ہے جو ہمیں آسانی سے مل جاتی ہے اور باقی چیزوں کو دیکھا جائے جیسے کہ شراب یا پاورٹر یا ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری پہنچ سے دور ہوتی ہیں اور بہت ہی مشکل سے ملتی ہیں پر نکوٹین بہت ہی آسانی سے مل جاتا ہے اور اسی لئے نکوٹین سب سے زیادہ خطرناک منہ جاتا ہے جو سگرٹ نہیں پیتے ان کی زندگی بالکل نارمل ہوتی ہے ان کا دماغ ہر چیز کو مینیز کر لیتا ہے پر جو سگرٹ پینے والے ہیں ان کے لئے پریشانی بڑھ جاتی ہے وہ ایک قسم کے کمزور ہو جاتے ہیں اور جب تک انہیں وہ نشہ یعنی نکوٹین نہیں ملتا وہ نارمل نہیں ہو سکتے اب سگرٹ کو آسانی سے چھوڑا بھی جا سکتا ہے اس کے لئے کچھ باتیں ہیں ان باتوں کو آپ کو اپلائی کرنا ہوگا اور پھر آپ آسانی سے سگرٹ کو چھوڑ سکتے ہیں سب سے پہلے نمبر پڑھاتی ہے ایکسرسائز جب آپ ایکسرسائز کریں گے تو آپ کا دماغ بالکل فریش رہے گا جس سے آپ کو سگرٹ کی طلب محسوس نہیں ہوگی اور اگر محسوس ہوگی بھی تو بہت ہی کم ہوگی دوسرا ہے ایسے محول میں رہیں جہاں تازہ ہوا ہو یا اچھی خوشبو ہو اس سے بھی آپ کا دماغ بالکل فریش رہتا ہے اور تیسرا ہے اچھی اور فریش گزہ استعمال کریں اس بارے میں آپ کی کہہ رہا ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہیں بھولنا اور اگر آپ کا کوئی دوست سگرٹ پیتا ہے تو یہ ویڈیو اسے بھی شیئر کر دیں اور دیٹرات کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولنا موسیقی موسیقی